یعنی سب سے بڑے ٹیچر ان میں جو ٹیچنگ کی طرف جاتا ہے جو کتب جاتا ہے اس کو مجدد بھی کہتے ہیں اور اسے کتب ارشاد بھی کہتے ہیں تو یہ ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں غوث کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں غوث کہلاتے ہیں جو سکر اور جذب کو جاتے ہیں اور جن کا واسطہ جو ہے لیبیڈو سے پڑتا ہے ذہن کی ان کیفیت سے جیسے خوف ہے انفاق ہے جیسے سرکوسس ہے نیروسس ہے وہ ذہنی کیفیتوں کو ماسٹر کر کے نکلتے ہیں تو ان کو ہم غوث کہتے ہیں اور اغواث میں سب سے بڑے غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی ہے کہ اتنی ہائٹ جو ہے پھر کسی استاد نے نہیں پائی اس انالیسز میں اور ادھر سے جو لوگ اٹھتے ہیں تعلیم و رشد سے اصحابِ صحب کہلاتے ہیں اور ان کے دو درجات ہیں ایک کتب الاقتاب ہیں جو سمپل ہوتے ہیں ان کی ٹیچنگ ان کے ذمہ نہیں ہوتی مگر جب وہ ٹیچنگ کو جائیں تو کتبِ ارشاد کہلاتے ہیں اور یہ سب سے بڑے ہوتے ہیں جب کتبِ ارشاد کا عالم بلند ہوتا ہے تو غوث ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ کہ اس وقت دین کو علم کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پھر مجذوب ختم ہو جاتے ہیں غوث ختم ہو جائیں مجال نہیں ہوتی کسی کے کہ کتبِ ارشاد کے سامنے اپنے اینٹ پھر علیدہ بنا سکے اس کے لئے حضرت شیخ علاودین علی احمد صابر جو ہے ان سے پوچھا ان کے محترم شاگز نے کہ حضرت مجددِ وقت ولایت میں کسے کہتی ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں مجدد وہ ہوتا ہے جو سابقہ روایات کو مینٹین کرے اور صاف ستھرا رکھے اور پھر اس صاف ستھر مذہب کو موجود اور حاضر میں تسلیم کروائے اور پھر مستقبل میں اس کے اشارات سوڑ دے یہ کتبِ ارشاد کا کام ہوتا ہے اور بالاخرہ 36-38 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت اور کتبیت تقسیم ہو گئی اور وہ لیول بھی نہ رہے تو چھوٹے لیول پہ ہمیں اللہ نے مجددیت کا ایک لیول دیا جس میں دوبارہ ریسریکشن آف ریلیجن نے اقبال نے نمائی کام کیا اور ولایت کے زمن میں سیدنا محری علی خاجہ محری علی گولہ شریف علی پھر انہوں نے یہ علم بلند کیا پھر یہ اگلا سوال ہے کہ جب تک جسم میں رو رہتی ہے تب تک درد کا احساس رہتا ہے جب جسم میں رو نہ رہی تو پھر قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا باتے کے یہ اجسام جو ہیں میرا خیال ہے اگر آپ اس وقت جدید الیکٹرونکس تو دیکھ لیں تو مشینیں نہیں کام کرتی بلکہ پروسسنگ چپ پر ہی سارے احساسات ہوتے ہیں اگر وہ پروسسنگ چپ خراب ہو جائے تو مشینیں تو بیکار ہیں ان کو کیا دکھ سکونا ہے سمیلرلی انسان میں روحی جو ہے سارے جذبات کو احساسات کو ریکارڈ کرتی ہے اور تمام اتاثرات کو جمع کرتی ہے یہ جب بدن ختم ہو جاتے تو یہی زندہ ہوتی ہے اور یہی عذاب قبر سہتی ہے یہی آگے جا کے بدن بدلتی ہے یہی اپنے انجام تک پہنچتی ہے اور اپنے کمال کو مینٹین کرتی ہے اور یہی اپنے اوقات بھلا کر جہنم کی زینت بنتی ہے سر یہ ہمارے ایک دوست جاننا چاہتے ہیں سالگیرہ اور برسی منانا جائز ہے یا نہیں قطن جائز ہے جی کھاؤ پیو آپ لوگوں کے کس نے کہا ہے کہ کھانے پینے کے ذرائع بھی بند کرتی ہے دیکھو جی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دو چیزیں بہت بڑی ہیں روز آپ حدیث رسول سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ سکہ بند حدیث ہیں یعنی سہائی ستہ کی حدیث ہیں کہ اللہ کو دو آتیں بڑی اچھی لگتی ہیں ایک تو حسن کلام اور ایک جو ہے کھانا کھلانا اب آپ خود غور کیجئے کہ اگر کوئی ایسا چانس نکل آئے کہ آپ اپنے بچے کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کریں اور پھر آپ نے اچھی بات بھی آئیے آئیے جائیے آپ نے کوئی بتتمیزی نہیں کرنی تو دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو ایک ایسے فنکشن میں جہاں اللہ کے دونوں حکم آپ پورے کر رہے ہیں وہاں اللہ کو کیوں ناراضگی ہوگی ہاں آپ دیکھو نہیں ادھر گدھر مسجدوں میں بھی کچھ بھیجیا کرو گے ورنہ فتوہ تو آ جائے گا آپ کے خراب پوریر صاحب یہ سر سوال ہے کہ تصوف کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی ایک مقتبہ فکر اس نظریہ پر یقین رکھتا ہے کہ تصوف دین کے مقابل ایک متوازی نظریہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے تو سمجھ دیا ہے I myself hate this word تصوف سوفی وجہ یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی میرے شیخ کا بڑا خوبصورت سا کاؤل ہے اگر اجازت ہو تو آپ کو سنا دوں فرمایا آپ کہ جس سنت پہ فسک و فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائے اس کا ترک اس کے اختیار سے بہتر ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم بہت ساری باتوں کو اگر اس لفظ کے بارے میں اتنا شبہ پڑ گیا ہے کہ سوفی کو بڑا پتنی شیطان سے سپیشل کوالٹی لے کے آتا ہے یا سوفی کسی انجانی قوتوں کو لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اصل میں اسلام میں صرف ایک چیز ہے اور اس کو اللہ نے قرآن میں منشن کر دیا ہے اب اس کے مدارج کو چاہے آپ سوفی چاہے ولی چاہے آپ مومن کہلو اس کے مدارج کا ہم نے نام ڈیفرنٹ رکھے ہوئے ہیں اللہ سے شیطان نے کہا کہ مجھے اجازت تو دے اس نالائک اور کمبخت کو جسے تو نے میرا حریف قرار دیا ہے میں اس کو وہ مزہ چکھاؤں گا اس کی وہ حرکتیں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہیں مایوسی بھی ہوگی غصہ بھی آئے گا کہ میں نے کس شخص پر دعو لگایا وہ ہے نیکی اور خیر کا اب میں انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے میں انہیں ہر حال میں گمراہ اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرے گا میں نے تیرہ بھی اور تیرے ساتھوں کا حصہ بھی جہنم میں لکھا ہوا ہے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر وہ لوگ جو میرے ساتھ ذرا برابر اخلاص رکھتے ہیں اے شیطان رجیم اے عزازی لے لئی تو ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا جو میرے لئے ذرا سا بھی انس رکھتے ہیں ذرا سی بھی فیلنگ رکھتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ خاتون حضرات یہ ہیں ان کو صوفی کہلو ولی کہلو مومن کہلو جو مرضی کر ایسی شخصیت جو گزر چکی ہو ہم اس کے بارے میں اگر سوچیں تو کیا اس تک ہماری توجہ پہنچتی ہے دیکھیں یہ کچھ ایسے بیچ میں آگے ہیں جملے یا باتیں جو شاید لوکل لوکل تصوف نے پیدا کی توجہات کو کسی تک پہنچانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ یو آر سنسیرلی ویسنگ تو اپریشیئٹ سم بوڈی اور آپ کسی بزرگ کسی ولی کے ساتھ کسی وقت بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں مگر جو کمیونیکیشن کے مدارج اور میتھڈ اور سسٹم لکھیں وہ سارے واحیات ہیں آپ ایک شہید کے ساتھ فیلنگ کی سطح پر ایک خصوصی فریکوینسی ہر ایک چیز کی ہوتی ہے جس پہ آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور جیسے ہم دوری میں بہت دور گئے کسی عزیز کو کسی خاص فریکوینسی پہ اس کا احساس کر لیتے ہیں یہ تھوڑی اور دور چلے جاتے ہیں مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مرتا تو کوئی نہیں خاتین و حضرات موت تو ایک ذائقہ ہے ایک امپریشن ہے جو ہم نے کیری کرنا ہے کوئی سوہ چھے عرب سال ہم پہلے زندگی سے گزر کے آ رہے ہیں اگر آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے اللہ کے رسول پہ ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے ہم نے ارواح کو تخلیق کر لیا تھا یعنی آپ سارے ما شاء اللہ کو سارے چھے عرب کے بڑے ہیں سارے چھے عرب آپ دیکھو خاتین کو آپ کتنی عمر بتاتے ہیں ہم سارے کم سے کم سارے چھے عرب سال کے بڑے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جہاں سے آگے جانا ہے اس کے بارے میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کہ عذابِ قبر یا ثوابِ جنہ جو ہے یہ رہے گا ما دامت سماوات جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس وقت کائنات کی عمر ساڑھے تیرہ بلین سال ہے ساڑھے تیرہ بلین سال ہے اگر آپ آدھا آدھا کر لو چلو تھوڑا نہیں ساڑھے چھے عرب سال ہم نے اور زندہ چلو رہنا ہے بھلا یہ سوچ کے بتاؤ کہ ساڑھے بارہ تیرہ عرب سال کی زندگی میں موت کہاں سے آگے آپ خود سوچ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنی طویل زندگی پیچھے اتنی طویل شامت اعمال آگے پھر موت کہاں سے آگے ایکچولی اللہ نے بڑے کلاسک پرفارمنس دیئے وہ دیتا ہے یہ بڑی باتوں کی پرفارمنس ہے اس نے کیا کیا ہے کہ دیکھو یہ اس نے خاص طور پر کہا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے بڑی برکت والا ہے اس نے ایک عجیب کام یہ کیا اے نسل انسان کہ نلازی خلق الموت والا اس نے دو چیزیں تخلیق کی تمہاری خاطر موت اور پھر اس کے بعد زندگی ادھر سے بھی کینچی ماری چھے عرب